اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ سر قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو ہماری عمریں کیا ہوں گی اور ہم زبان کونسی بولتے ہوں گے یہ سوال مجھے امام قرطبی کا آپ نے شاید نام سنا ہو عبداللہ محمد ابن احمد بن ابی بکر قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے جو ہے التذکرہ کے نام سے مشہور ہے ویسی اس کا جو مکمل نام ہے وہ ہے التذکرہ فی احوال الموچہ و امور الاخرہ اس کتاب میں آپ نے بازابتہ ایک باب قائم کر کے اس کے اوپر کلام کیا ہے اور بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ان کی عمریں کیا ہوں گی اور ان کی زبان کیا ہوں اچھا جب قیامت کے دن آپ کہتے ہیں جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو روحیں ناک کی رگوں میں داخل ہو کر جسموں میں اس طرح سرائیت کریں گی جس طرح زہر سامپ کے دسے ہوئے شخص کے جسم میں سرائیت کر پھر اوپر سے زمین پھٹے گی اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک جمع کیا ہے امام قرطبی نے اس روایت میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی یعنی کہ میری قبر کھلے گی اور تم زمین سے جمع سال ہو کر نکلو گے اور اس وقت تم سب کی عمریں تینتیس سال کی ہوں گی یعنی آپ جانتیس سال ہوں گے اس دن تمہاری زبان سریانی ہوگی یعنی ایرمیک جس کو آپ کہتے ہیں اور سب لوگ جلدی سے اپنے رب کے پاس چلے آئیں گے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے کہ یہ دن سخت ہے اسی طرح ذالی کا یوم الخروج یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے اسی طرح اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے سورة القاف میں آتا ہے اور لوگ ستر سال تک موقف میں یعنی کہ ننگے پیر ننگے بدن بغیر ختنا کیے ہوئے حال میں کھڑے رہیں گے پسینہ اس قدر آئے گا کہ بعض لوگ اس میں کانوں تک جوبے ہوئے ہوں گے اور ان کو لگام ڈالی ہوگی چیخ و پکار برپا ہوگی اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کون ہیں جو رب کے پاس ہماری شفاعت کریں اور اس پر ایک بڑی تفصیل سے پورا شفاعت کا بیان ہے جس کو دیگر محدثین نے جمع کیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد باری تعالی اِذَا سَمَاُن شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سننے اور اسے یہی کرنا ہوگا کہ وہ یہی کرے گا اس حکم کو سنے گا اور یہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے زمین مجھ سے پھٹے گی اور میں اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھوں گا تو میرے سر کے مقابل آسمان کی طرف میرے لیے ایک دروازہ کھولا جائے گا حتیٰ کہ میں عرش کو دیکھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال ای ہوپ دس آنسرز یور قویسچن کہ ہم کس عمر میں اٹھیں گے اور ہم جو ہے کون سی زبان بولتے ہوں گے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کو حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے پھر اسرافیل کو حکم فرمائے گا تو وہ سور پکڑ لیں گے پھر اللہ تعالی تمام ارواح کو بلائے گا تو وہ حاضر ہو جائیں گی یاد رکھیں ارواح پر قیامت قائم نہیں ہوگی ارواح کے اوپر ارواح ان چیزوں میں سے ہیں جن پر قیامت کا قائم ہونا یہ اس سے مستثنہ ہے جیسے جو لوگ جنت میں ہیں جو چیزیں جنت میں ہیں جیسے حوریں ہو گئیں غلمان ہو گئے جنت کی نیمتیں ہو گئیں ان پر قیامت نہیں قائم ہوگی لیکن ملائکہ پر قائم ہوگی تو جب ملائکہ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو بحکم خداوندی پھر یہ ساری روحیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی مسلمانوں کی روحیں تو نور سے دمک رہی ہوں گی جبکہ غیر مسلموں کی روحیں ظلمت زدہ ہوں گی دونوں قسم کی روحوں کو لے کر سور میں ڈال دیا جائے گا پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ زندگی بعد الموت کا سور پھونک دے چنانچہ وہ خکم خداوندی پا کر سور پھونکیں گے تو سور میں سے ساری روح شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر آسمان اور زمین کے درمیان جو جتنا خلا ہوگا اس کو بھر دیں گے اس وقت اللہ عز و جل فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہر روح اپنے بدن میں واپس چلی جائے اور تمام روحیں زمین مر جا کر زمین میں جا کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی تو پھر جب داخل ہوں گی تو ناک کی رگوں میں داخل ہو کر پھر جسموں میں سرائیت کریں اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی مردے کو کس طرح زندہ کرے گا مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہے تو ارشاد فرمایا کہ تیرا کسی ایسے جنگل سے گزر ہوا ہے جو اس میں خشک سالی ہو اور وہ پھر بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ ہو پھر کبھی ایسے جنگل سے گزرا ہے کہ اس کو پھر ہرا بھرا لہلہاتا ہوا تم نے پایا ہو اسی جنگل تو صحابی نے ارز کیا کہ بے شک ایسا دیکھا ہے حضور نے فرمایا اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا اور خلق میں اس کی یہ نشانی ہے ایسے ہی مردوں کو زندہ کرنے کے لئے ایسے ہی مردوں کو زندہ کرنے کے لئے ایسے ساد قدری